تین سال کی سزا دی گئی ہے آزم خان کی ودائی کی بھی ختم ہو گئی اور ہیٹ سپیچ کے معاملے میں ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے پچیس ہزار کا ذرمانہ بھی آزم خان پر لگایا گیا ہے زمانت کے بعد کورٹ سے باہر بھی آ گئے ہیں کیونکہ اس معاملے میں زمانت کورٹ سے مل جاتی ہے اور اب اوپری عدالت میں اپیل کریں گے آزم خان انہوں نے کہا کہ پراؤدھانوں کے تحت زمانت ملنا تیہ تھا اس لئے مل گئی میں انصاف کا قائل ہوں اور ہمارے ساتھ سمویدان وشیشا گیسونی دویج جڑ گیا شنی جی جس طریقے سے ہیٹ سپیچ کے معاملے میں آزم خان کو تین سال کی سزا سنائی گئی ہے تو کیا دو سال سے زیادہ سزا ہوتے ہی ویدھائی کی ختم ہو جانے کا پراؤدھان ہے یا پھر اس میں کچھ اور بھی پیچ ہوتے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کی جسے ایک اے پٹنایک کی بینچ میں لیلی فانکس کے کیس میں دوہزار چودہ یا پندرہ میں ایک سپیکشن آٹ سپیکشن فور جو ریپریزنٹیشن آف ٹیپل آٹس کا تھا جس میں یہ تھا کہ اگر کسی کو سزا ہوتی ہے اور وہ اپیل میں جاتا ہے اور اپیل میں جو ہے سجا پریستے ہو جاتا ہے اس پریستی میں اس کی سدسلتہ نہیں جائے گی اس کو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کسی کو اگر دو سال یا دو سال سے زیادہ کی سجا ہوتی ہے تو وہ اس کی ممبرشپ چلی جائے گی اسی کے اے وجہ میں آج کو سجا آجم خان کو ہوئی ہے اس میں دو عرش کی زیادہ کی سجا ہے تو جیسے ہی سجا کا اعلان ہوا اسی سمیے سے ان کی سجا 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 کی ختم مانی جائے گی بلکل آشون جی ہمارے ساتھ آپ بنے رہے ہیں آج کا کرتا آقایس سکسینہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک لمبی لڑائی وہ لڑ رہے ہیں رامپور میں آقایس جی جس طریقے سے یہ پورا فیصلہ آ گیا ہے تین سال کی سزا سنائی گئے آزم خان کو بڑی لمبی لڑائی آپ لڑ رہے ہیں اور ایک لڑائی میں آپ کو اور کامیابی ملے بلکل آج کا جو فیصلہ ہے وہ دیش کے لیے نزید ثابت ہوگا اور اب آنے والے سمیے میں کوئی بھی جو نیتا ہے وہ ہیٹ سپیس سے کم سے کم بھول تو دھرے گا ایسا میرا وشواس ہے اور اس فیصلے کا ہم ثابت کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج سکتے کی جیت ہوئی ہے اور آگے بھی ہمیں پوری امید ہے پورا وشواس ہے سکتے کی ہی جیت ہوئی ہے بلکل آرکاز جی یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے یہ مانا جا رہا تین بجے سزا قیلار ہو جائے گا لیکن بڑی دیر ہوئی کیا بہت لمبی بحث شڑ گئی تھی جاننا چاہیں گے کہ پرموک بحث میں کیا چیزیں سامنے آئی کورٹ میں یہ ایک نیائلے کی پکلیا ہوتی ہے جس میں جو فیصلہ جب ہوتا ہے تو سمیہ تو لگتا ہی ہے تو ایسا کچھ وہ نہیں ہے جو اس میں بحث کے لیے دیر ہوئی لیکن سب چیزیں بہت باری کیسے دیکھی جاتی ہیں اور اس میں جو دھاراؤں میں جو مقدمہ درج ہوا تھا اس میں ادیکٹم سجا جو تین سال ہے تین سال کی ہی سجا اس کیسے میں چیزیں گئے آکار جی جب عظم خان باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ منڈیٹری بیل تھی مل گئی میں انصاف کا کائل ہوں بڑا اکار کورٹ کا گستار دن کا وقت دیا لیکن مقدمے تو میری قبر میں لیٹھی ماں پر بھی ہیں تو مقدموں کا کیا کہنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راجنیتیک دویش کی چیزیں رہی ہیں صاحب لیکن اس تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا اس یہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب وہی دیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم نے ایک سکتے کی لڑائی لڑی تھی اور اس لڑائی میں آج پہلی جیت ہوئی ہے اور رشور کے آشیباز سے ہم باقی جو ہمارے مقدمے ہیں اس میں بھی ہوں جیتیں گے بلکل آکار جی کیا آزم خان سے بھی کچھ پوچھا گیا کورٹ میں انہوں نے بھی کچھ بات رکھی اپنی بلکل آخری سوال آکار جی آپ سے کی ابھی کتنے ایسے معاملے ہیں جن میں سزا کے بے حد قریب یا فیصلے کے بے حد قریب ہیں جس میں اعلان جلد ہوئی ہے ابھی لگ بگ نبے کے آج پاس مقدمے ہیں جس میں تین یا چار مقدمے ایسے ہیں جو بہت ابھی کنوکشن کے آج پاس ہی ہیں اور جس میں سب سے امپورٹنٹ مقدمہ بہت سبیسکیٹ کا ہے کل اس میں ڈیٹ ہے اور اس میں بھی دو تین گواہیاں رہ گئی ہیں اس کے بعد اس میں بہت جلد شہش آف کو بھی آنی چلی نہیں دھنے والا ہم سے جڑنے کے لیے اور بات چلنے کے لیے آکار جی ہمارے ساتھ سمویدھان وشیر ساگی اشونی جی بھی لگاتار بنے ہوئے ہیں اشونی جی جس طریقے سے پوری پرکریہ چل رہی ہے پیدھائی کی اب آزم خان کی چلی جائے گی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن یہ جو پوری پرکریہ چل رہی ہے اس میں تمام جو پیچ آتے ہیں تو کیا مانتے ہیں کہ یہ ججمنٹ بھی ایک نظیر بنے کا جس طریقے سے دوزار تیرہ چودہ کا ججمنٹ نظیر بنا تھا سپریم کورٹ نے جب کہا تھا کہ دو سال سے زیادہ سزا ملتی ہے تو آپ کی سزا رد ہے اور ایسے سمیہ پر جب ہیٹ سپیچ پیچ پر ہو اور ایسے سمیہ پر جب سپریم کورٹ کہے کہ ہیٹ سپیچ میں راج سرکاروں کی اور پولیس کے ذنبہ داری ہوگی کہ توریس پرماؤں سے بینہ کمپلینٹ کا ویٹ کیے سورو موٹو ایکشن لیں گے اور یہ ایک بسیدہ نانو ایک ایسا بہوگلی ویڈھائیت میں بہوگلی منتری جس کا پورے پردیش کی راجبیت میں ورچس ہوگا جس کا ایک طرفہ کس کا چلتا ہے اس کو سجا دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ بھارتی لیایک بیوستہ کے سامنے کوئی بھی ویڈھائیت کانون سے بڑا نہیں ہے کوئی بھی ویڈھائیت کانون سے چھوٹا نہیں ہے دوسرا ایک سو تیرپن یہ جو ہے ایک ایسی بھارہ ہے جس کو لے کر سمیہ سمیہ پر سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹ ملیم بناتی رہی ہے کہ کتی کو بھی سمجھ میں دویش پھیلانے کا یا اینمیٹی پیدا کرنے کا گروپس کے بیچ میں بھی وار پیدا کرنے والے بھڑکاؤ بھاشن بھلوالی بات کہنے کا کوئی اڈکانے اس کے بعد یہ کہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آجن خان اپنے کو کانون اور ویوستہ سے اوپر سمجھ دیتے عام آدمی کو یہ سجا ہوتی تو یہ مانا جا سکتا تھا کہ چلیے ٹھیک ہے لیکن آجن خان جیسے کلدہور نیتا کو سجا ہونے کا مطلب ہے کہ نیائے ویوستہ بہت چست درست ہے اور سماج میں یہ بڑا میسے جائے گا کہ کوئی بھی پولیٹیشن اس طرح سے ووٹرز کو لیور کرنے کے لیے یہ مقردنی سرے کی سیچت نہیں دے دکھتا اور خاص طور سے جو اس ماملے میں کمپلیننٹ ہیں وہ اس نے بہائی کے پاتھ رہی کہ ایسے ان بہو بلی کے سامنے انہوں نے ایک لڑائی کانونی لڑائی لڑاتار اپنی فروہ کیے بینا لڑتے رہے تو اس کے لیے وہ بڑے بڑے مانے کہنا چاہیے کہ ان کو بھی بادو و سادو واز کے پاتھ رہے ہیں اور مکردما آجم خان کو بھائی تو تیرپن اے میں 505 سٹیٹمنٹ جو ہے کنڈکٹنگ آف پبلک میس چیز سیشن ایک سو پچیز ریپریزنٹیشن آف پیپل آیچ کے پہت ہوا یہ بیلکمینگ ڈیسیزن ہے کھوٹکا اور میں سمجھتا ہوں کہ لڑیر کی تیرے یہ ڈیسیزن پیش کیا جائے گا اور ان کی سندسٹیٹا تو چلی گیا یہ سندسٹیٹا تب ہی واپس آ سکتی ہے جب ان کی سجا پر اس سے ہوگا ان کو بیل ملنا یا ان کو یہ اس کی وجہ سے نہیں سسٹینڈ کرنے کا اس سے جو ان کو سجا ہوئی ہے وہ سسٹینڈ کرنے سے نہیں جب ان کی کنوکشن پر اس سے ملے گا تب ہی یہ مانا جائے گا جیسا کہ ہم نے سومنات بھارتی کے کیس میں دیکھا اس کے پہلے لالو یادو کا ایکزامپل ہم دیکھی چکے ہیں راشد مشود کا ایکزامپل ان کی راجز صلی اللہ چلی گئے کہ ہم دیکھی چکے ہیں تو چھ سال کے لئے خلحات آزم خان کی صدستہ چلی گئی ہے اس ججمنٹ کے بعد بلکل یعنی کہ جو صدستہ جاتی وہ چھ سال کے لئے جاتی ہے اور اپ چناؤں میں اب یہ آزم خان چناؤں نہیں جار سکتے اور چھ سال تک انتظار اب کرنا پڑے گا کسی بھی صدستہ سے بننے کے لئے یہ کسی بھی صدستہ یہ آیوگ جو ہو گئے بلکل سال آپ کے باتے آتے ہیں سنی عویدر رحمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آزم خان کے وکیل ان کے ساتھ ہے عویدر سیدھے آپ کے حفاظ آ رہے ہیں جی نہیں آجے تیواری ہیں جو سرکاری وکیل ہیں یعنی کہ شاہ سکیئے عدی وقتہ ہیں جو آزم خان کے خلاف جتنے بھی مخدمے چل رہے ہیں ان کو یہی دیکھ رہے ہیں ساس کی عدی وقتہ ہیں آزم خان کے جو معاملے ہیں جتنے بھی وہ سب آجے تیواری ہی دیکھ رہے ہیں سرکار کی طرف سے ساس کی عدی وقتہ ہیں ان سے جانتے ہیں سر یہ بتائیے جو آزم خان کو آج سجا ہوئی ہے اب اس کے آگے کیا نتیجہ ہوگا ان کی جو صدستہ ہے اس پر کیا اثر پڑے گا اور باقی کے مخدموں پر کیا اثر پڑے گا دیکھیں ایسا ہے کہ جو کنوکشن ہوا ہے ان کو وہ تھری ایرز کا ہے تین سال کی سجا سنائی گئی ہے آج 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 آم خان صاحب کو اور کوئی بھی بیدہان پر سے سجا ہے تو اگر اس کو تین سال دو سال سے ادھکی اگر سجا ہوتی ہے تو اس کی سجا جو ہے وہ چلی جائے گی اور اس کے ساتھی ساتھ اس کو جو ہے جو چناؤ لڑنے پر روک بھی لگانی کی پرابدھان ہے روک لگانی کی بیبستہ بھی ہے چھ سال کے لیے ڈیوار بھی کیا دھرتا ہے مخدمے ہیں جن پر صنوائی چلے کیونکہ آپ تو سارے ہی مخدمے دیکھ رہے ہیں شاہ سکیا دیوڈکتہ ہیں آہزم خان سے ستا Ländern جتنے بھی مخدمے ہیں وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں شاعصان کی طرف سے تو اس میں کتنے اور مخدمے ہیں جن میں آپ کو لگتا ہے کہ بڑی کارروائی اور ہو سکتی ہے دیکھئے اس میں لگ بگ چار مخدمے ایسے ہیں کہ جن میں بڑی کاروائی ہو سکتی ہے آزم خان صاحب کے خلاف ایک تو پین کارڈ اور پاسپورٹ سے ریلیٹڈ معاملے ہیں تین میٹر وہ ہیں اور اس کے علاوہ ایک ستر سمپتی کا معاملہ ہے آج کے معاملے کے اگر ہم بات کریں اگر آزم خان کو جیسے ابھی زمانت تو مل گئی ہے لیکن اگر وہ اس کے خلاف اپیل میں جاتے ہیں تو کیا ان کی جو ویدھان صبح کی صدستہ ہے اس پر کیا اثر پڑے گا کب تک وہ ابھی ویدھائک رہیں گے اور کیا انہیں آگے راستہ لینا پڑے گا دیکھئے سر ایسا ہے جہاں تک صدستہ کا سوال ہے وہ چناؤ آیوگ سے ریلیٹڈ میٹر ہے آپ کوٹ نے جو سجا سنائی ہے اس پر چناؤ آیوگ سنگیان لے گا اور چناؤ آیوگ سنگیان لینے کے بعد ان کی صدستہ کے بارے میں یا ان کے چناؤ لڑنے سے روک کے بارے میں وہ بیچار کرے گا آپ لوگ یہ کوٹ کا آدھیس آیا اس کو لے کر چناؤ آیوگ میں بھی جائیں گے بلکل سرکار جو ہے وہ جو ان کو سجا ہوئی ہے وہ کوٹ کی کوپی لے کر کوپی لینے کے بعد اس کے بعد چناؤ آیوگ جائیں گے اور اس کے بعد چناؤ آیوگ جو ہے اس پر سنگیان لے گا اور وہ ان کے آدھی کیا کل یا پرسوں میں بھی کچھ مقدموں پر سنوائی ہونی ہے آزم خان سے سمجھ مقدمیں ہیں جو رننگ میں چل رہے ہیں اور ان پر سنوائیاں چل رہی ہیں جو ایم پی ایم ایلے سیسن کوٹ ہے اس میں بھی کئی مقدمیں بچارہ دینہ چھبیس کے لگبک کریم مقدمیں ہیں جو لوٹ کے ڈکیٹی بغیرہ کے جو ہیں ان پر بھی سنوائی چل رہی ہے اس میں بھی آزم خان صاحب ایکیوز ہیں اس کے علاوہ ستر سمپتی کا معاملہ ہے اس میں بھی وہ ایکیوز ہیں آزم خان کو عدالت نے تین سال کی سجا سنا دی ہے پہلا ایسا معاملہ ہے جس میں ان کو سجا ہوئی ہے لگبک اکیانوے مقدمیں ان پر چل رہی ہیں تو آپ کو یہ کتنی بڑی جیت لگ رہی ہے کہ جو آپ لوگوں نے پیروکاری کی شاسن کی طرف سے تو آزم خان کو آپ سجا دینالے میں کامیاب رہے ہیں تو کتنی بڑی جیت ہے آپ لوگوں اونڈیبل سپریم کورٹ نے ابھی ابھی ہولڈ کیا ہے جہاں تک ہیٹ سپیچ کا سوال ہے کہ راجنیتی میں یہ بہت بڑا مطلب ایک طرح سے وہ آ گیا ہے کہ کوئی بھی بیکتی کسی بھی سامیدھان ایک پت پر بیٹھے وہ کسی بیکتی کے خلاب کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور جو کی غلط ہے اس میں اس کیس کی مکھے وجہ وہی ویڈیو رہا جو آپتی جنرک بیان تھا ان کا ملک علاقے میں چناؤ کے دوران 2019 میں کیا کوئٹ نے اسی کو گراؤنڈ مانا ایسا ہے آپ کے خلاب جو تھا جو مقدمہ یہ جو آزم خان کے خلاب جو درد ہوا تھا وہ سیکشن 505 IPC اور آپ کے 153A IPC میں اور 125 جو ہے وہ آپ کے جو چناؤ سے سمبندیت ایکٹ ہے اس میں آچار سہتا اولہنگن میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا اور اس مقدمے میں مین چیز یہی تھی کہ جو ان کے دوارا جو تتکالین کالکٹر ہیں رامپور کے جو برتبان میں کمیشنر ہے مرادباد منڈل کے آنجنے گمار سار تو ان کے بارے میں ایک ٹرپڑی کی گئی تھی ساتھ میں اس میں پردھان منتری نریندر موڈی جی کے خلاب جو ایک سامدھانک پت پر ہیں ان کے خلاب ٹرپڑی کی گئی تھی تو اسی کو آدھار بناتے ہوئے کوٹ نے جو پریاب سبوت پائے ہیں اس کے آدھار پر یہ فیصلہ سنائے آپ کے سوال میں جانا چاہوں گا کہ ایسی کونسی گراؤنڈ تھی یا کونسا مددہ آپ لے کر کے چلے اور جس میں آپ عدالت کو سنتشت کر پائے کہ یہ جو ساکچے ہیں یہ پریابت ہیں اور آروپی کو سجا سنائے جائے وہ کیا وجہ رہی اورل ایوڈینس کے علاوہ جو ایک چپ تھی اس سے ایک جو تھی سیڈی ڈبلپ کی گئی تھی اور اس سیڈی کو کوٹ نے طلب کیا تھا وہ سیڈی جو تھی کوٹ میں پروڈوز ہوئی اور باقاعدہ کوٹ نے اس سیڈی کو دیکھا دیکھیں جو ایوڈینس ایکٹ میں جو پریویجن ہے اس کے تحت جو ہے اس کو ثابت کیا گیا تھا میرا سوال بھی ایک آپ کے ذریعے وکیل صاحب سے ہے کہ آزم کے وکیل کیا مانگ کر رہے تھے کہ کتنی سجا ان کو ہو آپ کے وکیل آپ لوگ کتنی سجا کی مانگ کر رہے تھے کہ کتنی سجا اس کو ہو اس میں ادھکتم تین برس کی سجا کا ہی پرابدھان ہے اور کوٹ نے ادھکتم سجا اس میں جو آزم خان صاحب سے یہ بڑی جیت آپ کے لیے ہے کہ جتنی میکسیمم سجا آپ نے مانگی تھی اتنی عدالت نے اس کے بعد ان کو ادھکتم سجا جو ہے وہ سنا دی اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے پروسیکوشن کی اتنے بڑی جیت اس سے بڑی اور جیت کیا ہو سکتی ہے کہ پروسیکوشن ادھکتم سجا کرانے میں کسی معاملے میں کامیاب ہو جائے دیکھیں ان کا کہنا یہی ہے کہ جو ادھکتم سجا ہے وہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی تین سال کی اور اس میں یہ کامیاب رہے اور جو ایویڈنس تھے جو بیان تھا آزم خان کا چناؤ کے دوران جو بھاشر تھا اس کو انہوں نے ثابت کیا ثابت کیا اور ادھکم سجا دلوافہ مہدر روبان ہمارے ساتھ بن رہی ہے شنی جی آپ کا بہت دنیواز ہمارے ساتھ دیو کی ویریش پانڈے بھی جڑ گئے ہیں ویریش جی بتائیے کہ اب جو راجنیتی میں سمی کرن بنیں گے کیا مانے کہ اب رامپور کی جو راجنیتی ہے وہ ریشٹارٹ ہوگی ریبوٹ ہوگی اس کا اثر رامپور میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ وہاں ہائی الرٹ بھی کر دیا گیا ہے پر شاسن کو اس بات کا احساس ہے یوپی کی سرکار کو اس بات کا احساس ہے کہ آزم خان پر جو فیصلہ آیا ہے اس کا اثر کیا ہوگا نہ کیول رامپور میں بلکی مراد آباد منڈل میں پس شمی اکتر پردیش میں بلکی آزم خان پر آیا ہوا جو فیصلہ ہے اس کا اثر پورے پردیش پر دیکھنے کو ملے گا میں بار بار کہتا ہوں کہ تین دشک سے اقلیت کی رازنید کرنے والے سب سے بڑے شخص کا نام ہے آزم خان ان سے بڑی حیثیت اختر پردیش میں تین دشک سے کسی کی نہیں ہوئی زمین پر لے کر آپ دیکھئے اعودیش جب ہم لوگ رامپور میں چناؤ میں جاتے ہیں تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ آزم خان کی حیثیت کیا ہے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں راز کرتے ہیں آزم خان اور اس لیے جب بوت پر لوگ نکلتے ہیں مددان کرنے تو پتا چلتا ہے کہ زمین سے جڑے ہوئے حیثیت والے آزم خان کی کیا حیثیت ہے اور کیا رسوک ہے لوگوں کے دلوں پر وہ کس طریقے سے راز کرتے ہیں اس لیے جو سیاست ہے رامپور کی ہی نہیں بلکہ مراد آباد منڈل کی پششمی اکتر پردیش کی رامپور پہ ہی اثر پڑتا ہے آزم خان کو سننے والے جاننے والے سمجھنے والے میں آپ کو بتاؤں کہ ہیدر آباد تک لوگ نظر بنا کے رکھے ہوں گے وہ ایسی بھی نظر بنا کے رکھے ہوں گے پوروانچل اور پششمانچل اور بندیل کھن تو آپ چھوڑ دیئے آزم خان کی بہت بڑی سکسیت ہے لیکن یہ فیصلہ ہم کہہ سکتے ہیں سماجوادی پارٹی کے لحاظ سے آزم خان کے لحاظ سے بہت بڑا ہے کیونکہ سدہ ستہ آزم خان کی چلی جائے گی اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے اور جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا جو گائیڈ لائنز دی تھی اس میں دو سال اور دو سال سے زیادہ سزا ہونے کے ساتھ ہی سدہ ستہ گئی ویدھان سبہ دیکش چاہیں تو ابھی ان کو لیٹر پکڑا دیں اس میں کوئی خانونی وہ کورٹ میں اگر نہیں گئے تو ان کی سدہ ستہ جاتی تھی ایسا ہوتا کب تھا کیونکہ نہیں جائے گا اگر کسی کو سجا ملی ہے وہ تین مہینے کیا تین دن کے اندر تین منٹ کے اندر جانے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ اپنی سجا سے بچ سکے تو جو وہ لوب ہولز تھا اسے سپریم کورٹ نے ختم کر دیا کہ دو سال اور دو سال سے زیادہ کی سزا ملتے ہی آپ کی سدہ ستہ گئی اور آپ جا کر آپ جائیے ہائی کورٹ میں جائیے سپریم کورٹ میں جائیے ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ جو ہمیں سجا ملی ہے اس پر ہمیں راحت دی جائے تو سزا پر راحت بہت کم ملتی ہے بہت ہی اپواد ہے وہ سجا پر راحت ملنا ایسے میں بہت ٹیکنیکل معاملہ ہے بلکل یہ تمام چیزیں اس پر باتشیت کریں گے دیریج جی آپ سے سمجھیں گے لیکن ایک بار رامپور کا بھروکہ لیتے عبید الرحمان ہمارے ساتھ بنے ہیں یہ بتائی عبید الرحمان کی اب رامپور کی بات کریں تو آدم خان اپنے گھر روانہ ہو گئے ہیں کیا حلچل وہاں پر چل رہی ہے کیونکہ آدم کی راجنیتی پر جو فلس ٹاپ لگا ہے سدن کو لے کر کیا پرتکریہ ہیں لوگوں کی وہاں پر کیا پرتکریہ ہیں کیا پرتکریہ ہے اس پر جو سنکٹ کے بادل چھائے تھے وہ دو ہزار انیس میں شروع ہو گئے تھے اور آج اس کا یہ ایک پہلا ریزلٹ آیا ہے جو ان پر مخدمے ہیں پہلی بار آدم خان کو کسی مخدمے میں سجا ہوئی ہے اور آدم خان کو قسمت اچھی تھی کہ ان کو بیل مل گئی اور وہ گھر چلے گئے لیکن ان کی جو راجنیتی کیریئر ہے اس پر ضرور سنکٹ کھڑا ہو چکا ہے اور چرچائے رامپور میں یہی ہے کہ اگر آدم خان کی صدد سیتہ رد کرا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اپچناؤ ہوگا تو پھر جو ورودی کھیما ہے کیونکہ پچھلے جو لوگ سبا کا اپچناؤ ہوا تھا اس میں بھاجپا نے رامپور لوگ سبا سیٹ پر اپنا قبضہ جمع لیا اور جو گھنسیام لودی ہیں وہ اپچناؤ میں آدم خان کے مقابلے آدم خان کی پارٹی کے جو پرتیاسی تھے آدم خان کے جو کنڈیڈیٹ تھے ان کے مقابلے جیت گئے اور سماجوہ دی پارٹی نے رامپور اور آزمگڑ کی جو لوگ سبا اپچناؤ میں دونوں مسلم بھولک سیٹے جیتی تھی ان کے ہنسلے بلند ہیں اور بھاجپا کی کوشش یہی ہے کہ جو آزم خان کا ایک چھتر راج ہوتا ہے رامپور کی راجنیتی میں یا یوں کہ یہ کہ منڈل مردوات میں کیونکہ مسلم بھولک علاقہ ہے تو وہ اس کے راجنیتی ورچس کو توڑنا چاہتے ہیں اور اس میں ان کو ایک کامیابی نظر آ رہی ہے کہ آزم خان کو تین سال کی سجا ہو گئی ہے اور ان پر عدالت نے جربانہ بھی لگایا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ آنے والی چرچائیں یہ شروع ہو گئی ہیں کہ اب نئی راجنیتی رامپور میں کیا ہوگی کون ہوگا اس کا سوربہ عبد الرحمان آپ نظریں بنائی رکھیے گا آپ کا شکریہ آپ کے پاس آئیں گے بیروچی ورچس پانڈے کے ایک بار پھر سے رکھ کرتے ہیں ورچس دیکھیں رامپور میں بھی چرچائیں شروع ہو گئی ہیں کہ اب رامپور میں نئی راجنیتی کون کرے گا کس طریقے سے بازی آگے بڑھے گی تو اب کیا تصویر بنے گی رامپور میں کیا نئے سریعے سے سیاست لکھی جائے گی یا پھر کوئی مہرا سامنے آ سکتا ہے مضبوطی سے حالانکہ لوگ سبھا اپ چناؤں میں مہرا بھی کام نہیں کر پائے دیکھئے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں کہ رامپور ایسی سیٹ ہے اکلوتی سیٹ ہے پورے سوبے میں اتر پردیش میں کہ اس کو لے کر سیاست ہمیشہ گرم رہتی ہے لوگ سبھا کے اپ چناؤں کو رامپور کی قیمت ایک ویدھان سبھا سے تلنا نہ کیا جائے وہاں پچاس پردست سے زیادہ مسلم بیرادری کے لوگ ہیں اور آزم خان ایسا مانا جا رہا ہے کہ یا تو اپنی بہو کو اتار سکتے ہیں بڑے بیٹے کی پتنی کو اتار سکتے ہیں اپنی پتنی کو اتار سکتے ہیں اور ان کی پتنی بیدھائک بھی رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو سیٹ جو ہے وہ جب لوگ سبھا کا چناؤ ہوتا ہے تو لوگ سبھا کے چناؤ میں بہت ساری ایسی سیٹیں چار پانچ ویدھائک بھی ہیں جس میں کچھ ہندو باہولی سیٹ بھی ہیں کئی ایسی سیٹ ہیں جس میں بی جے پی کے ویدھائک بھی ہیں رامپور لوگ سبھا سنسدی سیٹ میں اولکھ جو منتری ہیں اس کے وہ ویدھائک بھی ہیں تو ایسا نہیں ہے رامپور میں جب چناؤ ہوگا تو وہ الیکشن اس کو رامپور کے لوگ سبھا کے چناؤ سے مجھوڑا جائے ہمارے ساتھ انبور شکلہ ہے رامپور کے الیکشن جو بائی الیکشن ہوگا جس میں ویدھائن سبھا کی سیٹ ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے اس کی تلنا آزمگڑ یا رامپور کے لوگ سبھا سنسدی سیٹ سے نہیں کی جائے نہیں بلکل نہیں کی جائے سکتی کیونکہ وہ ایک ویدھائن سبھا ہے دیکھیں لوگ سبھا کے سیٹ میں کیا ہے کہ دس لاکھ گیا لاکھ ووٹر ہوتا ہے ویدھائن سبھا میں تین لاکھ ووٹر ہوگا ادھیکتم اور سب اسی سدر سیٹ کے ہی تو ووٹر ہوں گے اور اس میں بھی ساٹھ فیزدی کے آس پاس مسلم ووٹر آزم خان کا اپنا دب دبا ہے لیکن جو بات ہم نے پہلے کہی تھی ابھی تک اترپدیش میں کسی بھی ویدھائیک کی سردستہ ہیٹ سپیچ ماملے میں نہیں گئی آزم خان ایک پہلا ادھارن بنے ہیں اور آزم خان کا پریوار ایک ایسا ادھارن پورے دیش میں جہاں بیٹے کی بھی سردستہ گئی اور پتا کی بھی سردستہ گئی تو یہ بھی اپنے آپ میں پورے دیش میں ایک ادھارن اگر ہم کہیں تو UP کی سیاست میں آزم خان بہت ساری سیاست کے لیے پورے دیش کے لیے ادھارن بن گئے ہیں پورے پردیش کے لیے ادھارن بنے ہیں بہت سارے ایسے ماملے میں جو ٹیکنیکل ماملہ ہے کوٹ اور کچہری کا جو ماملہ ہے اس میں سلسلے وار انبھوک کیا کیا ہو سکتا ہم نے ابھی کچھ جو وکیل ہیں سپریم کوٹ کے وکیل ہیں جو جانکار ہیں ان سے جانا کیونکہ بہت ٹیکنیکل ماملہ ہے MPMLے کوٹ کے ماملے ویسے بہت ٹیکنیکل ہیں ان کا سافتور پر کہنا ہے کہ اب MPMLے کوٹ نے ان کو تین سال کی سجا سنائی اور جو سپریم کوٹ نے ویدھائکوں سے سانسدوں سے جلے ماملے میں جو آپ نے کہا سنچودن کیا تھا وہ یہی کیا تھا دو سال سے اوپر جیسے سجا ہوگی آٹومیٹک سجستہ ختم ہو گئی یعنی آزم خان کی سجستہ اس وقت ختم ہے کیوں ختم ہے کیونکہ وہ ایک سجا یافتہ ہے تین سال کی سجا ہو چکی ہے پولیس کی کسٹڈی میں ساڑ دن کا وقت ان کے پاس ہائی کوٹ جانے کا ہے اور ہائی کوٹ میں بھی جو بات آپ نے کہی اپیل جو ان کو کرنی ہے اس کو کہنا ہے کہ ہمارا جو سنٹنس ہے یعنی کوٹ نے ہم کو سجا دی ہے اس کو اسٹیک کیا ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی